نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم بتا دیا کہ مومنوں کو کیا ہو جائے اپنی جان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے انتحاب کرنا پڑے تو وہ کیا منتحاب کریں گے اس کو کیا انتحاب کس چیز کا انتحاب کریں گے وہ اپنی ترجیح اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ محبت کرنا وہ یہ کریں گے مومنوں کو جان اور رسول پاک سلم کی محبت و اطاعت میں سے انتحاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے مومنوں کیا کریں گے وہ محبت کا رشتہ برقرار رکھیں گے پھر ارشاد ہوا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو آپ لوگ کیا کرنے اللہ اور رسول اللہ سلم سے آگے نہ بڑھیں اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں گفتگو میں سلیقہ گفتگو آپ لوگ جب بات چیت کر لیتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں تو اس میں سلیقہ ایک طریقہ عمل میں مطابقت آپ لوگ کی جو عمل ہیں اس میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوئی تو تقوی کا حق ادا ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جاننے کیلئے کوشش کی جائے اور دوسری بات ہے اللہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ارشادات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں جاننے کی کوشش کی جائیں تو اس کے لئے کیا ہے انسان نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تو وہ سارے کے سارے یاد کر لی تو اس کے لئے کیا ہے وہ علم حاصل کر لی تو یہ سارے چیزیں وہ یاد بھی کر لیں گے اس کے ذہن میں بھی آ جائیں گے تم میں سے ترجمہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے ماباب اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ یہاں پہ اللہ تعالی جو ارشاد پر مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث مبارک ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر مارے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کیا ہوں میں اسے اپنے ماباب اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ اگر ہماری جتنی بھی محبت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو وہ سارے لوگوں سے بڑھ کر ہو تو وہ کیا ہو جائیں گے ہم کامل مومن بن جائیں گے ایک اور جگہ ارشاد ہے ترجمہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک جب تک اس کی ہوائشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لائے ہوں دوسری بات یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہوائشات انسان کی ہوائشات جو بھی ہو جس طرح بھی ہو لیکن وہ کیا کریں گے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل کریں گے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوائشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لائے ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا تقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو اور یہ محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتی بھی رشتے ہیں یہ محبت تمام رشتوں پر بڑھ کر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند و ناپسند پر ترجیح حاضل ہو انسان کی پسند جو بھی ہوگی انسان جو کچھ بھی چاہے گا لیکن میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتا دیا کہ انسان کی چاہت انسان کی خواہشات جو بھی ہوگی جس طرح بھی ہوگی لیکن انسان کیا کریں گے وہ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احکامات ہیں وہ اس پر عمل کریں گے اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عمال ضائع نہ کرو یعنی اطاعت کے باہر عمال ضائع ہوتے ہیں اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اپنے جتنی بھی عمال ہیں کیونکہ یہ ضائع نہ کریں اگر کوئی اطاعت نہیں کریں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے اس کے عمال یہ برباد ہو جائیں گے اس کے عمال یہ خراب ہو جائیں گے اس کے عمال ہتم ہو جائیں گے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکامات پر عمل کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکامات پر عمل کر لے اور اپنے عمال جو ہیں اوضائیہ ہونے سے بچائیں تو یہاں پہ یہ سوال نمبر چار یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا تو اسی طرح اپنے ابھی تک سوال نمبر ایک سوال نمبر دو سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار اس کی ریٹن ورک ہم نے کمپلیٹ کر لی تو انشاءاللہ دوسری لکچر میں ہم سوال نمبر پانچ اس کی طرف جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ کی لئے کیا ہوگی ہے یہ ہمورگ بھی ہوگی